پچیس اپنی زندگی کے پچیس وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں اور پچیس کام لکھنے کے بعد آپ نے بیس کام اس میں سے کار دینے اور پانچ اہم ترین کاموں پر اپنی پوری توجہ فوکس ٹائم وسائل پیسہ وہ خرچ کرنی ہے اور اب جو یہ پانچ کام آپ کر رہے ہیں نا یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ مزید پیسہ مزید وقت آپ کی زندگی میں آئے مزید ایسے لوگ آئے جن کو آپ کام دے سکتے ہیں اور پھر دوبارہ مہینے کے بعد آپ نے اپنے پچیس کام لکھنے اور پھر اس میں سے یوں چھاٹی کرنی ہے دیکھئے وقت کیا چیز ہے وقت ہی تو ہے ہمارے پاس اور ہے کیا ٹائم is the only capital available and is this thing is not more empowering کیا یہ جملہ آپ کو بہت زیادہ کانوں کو بھلا نہیں لگتا کہ we have complete control on our time ہمارے پاس ٹائم پہ مکمل control ہے ہمارا یہ جو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور کیا ہے آپ کے پاس ٹائم کے علاوہ دیکھئے اس ٹائم پر میں آپ کو ٹاکس دے رہا ہوں یہ ٹائم میں اپنے مطابق اپنی مرضی جو میں چاہ رہا ہوں اس حساب سے میں خرچ کر رہا ہوں ٹائم is the biggest capital biggest resource we have دیکھئے کتنا وقت کس چیز کو دینا ہے یہ چیز بہت important ہے آپ کی daily activities کیا ہیں اور ہر کام کو اس کی اہمیت کے مطابق کتنا وقت دینا ہے یہی آٹھ ہے یہی زندگی گزارنے کا سب سے بڑا ہنر ہے اور جو اس ہنر کو جان گیا سمجھ لیجیے وہ کامیاب ہو گیا عام طور پہ ہم to do list بناتے ہیں کہ یہ یہ کام ہم نے کرنے ہے دیکھئے اس list کو بنانے کا حرج کوئی نہیں ہے بنانی چاہیے لیکن آج کام اتنے زیادہ ہو گئے کہ جب بھی ہم to do list بناتے ہیں وہ بہت زیادہ over populate ہو جاتی ہے نہ انہیں کام اس میں آتے رہتے ہیں نہ انہیں کام اس میں آتے رہتے ہیں ہمیں to do list نہیں بلکہ priority list بنانی ہے یعنی وہ کون سے کام ہے جو سب سے پہلے کرنا ہے پھر اس کے بعد اہم ترین کام کون سے ہیں پھر اس کے بعد اہم ترین کون سے ہیں so to do list no priority list yes اس کیوں پر ہمیں فوکس کرنا ہے تو اب جب آپ پہلے ہی سولہ گھنٹے مصروف ہیں اور مکمل طور پر آپ کا دن occupied ہے تو آپ مزید time کیسے دیں گے بلکہ آپ تو overtime لگا رہے ہیں اور اس overtime لگانے کی وجہ سے آپ کی body میں balance نہیں رہا آپ کی life وہ imbalance ہو گئی اور بہت سے خطرات صحت کے وہ آپ کو لاحق ہو گئے ہیں so the important thing is you cannot put in more hours یہ جملہ بہت سے سنیے گا this is the take away it's not the hours you put in it's what you put in the hours یہ نہ بتائیں کہ آپ مصروف ہیں یہ بتائیں کہ آپ کن کاموں میں مصروف ہیں یہ نہ بتائیں کہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں کس انداز سے کر رہے ہیں رہنمائی لے کر کر رہے ہیں کہ اپنے طور پر کرتے جا رہے ہیں مصروف نظر آنا کوئی مشکل نہیں ہے ہر بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں بہت مصروف ہوں کس کام میں مصروف ہیں آپ کیا وہ مصروفیت آپ کو اپنے مقصد کی طرف لے کر جا رہی ہے یا اس سے مزید دور کر رہی ہے so it's not the hours you put in it's what you put in the hours ضرور اپنے گولز لکھیں اپنے کام لکھیں اپنے پلانز لکھیں اور پھر ان کاموں کو ریویو کرتے چلے جائیں جیسے آپ کی عمر زیادہ ہوتی چلی جائے گی یاد رکھئے کام بڑھتے چلے جائیں گے اور اگر آپ نے ان کاموں کو لکھا نہیں کام مس ہو جائیں گے کام آپ سے رہ جائیں گے آپ بھول جائیں گے so کہتے ہیں کہ put your game plan on the paper put your game plan on the paper پر آپ کو بہت زیادہ مشکلات پریشانیاں تکلیف tension anxiety رہتی ہے میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں یاد رکھیں مشین کبھی بھی paper کو اور pen کو replace نہیں کر سکے گی screen جتنی مرضی آگے چلی جائے وہ paper کو اور pen کو replace نہیں کر سکتے تو آپ کو جب اتنی پریشانیاں tensions ہوں تو آپ ایسا کریں کہ اپنی تمام ان باتوں کو صفحے پر لکھ لیں جب آپ صفحے پر لکھیں گے آپ کو واضح طور پر لگے گا کہ آپ کے ذہن سے وہ چیز اتر کے صفحے میں منتقل ہو گئی ہے and this is a process psychologically آپ well being کے اس posture میں آ جائیں گے دیکھئے try to differentiate between major and minor ان دونوں کے درمیان فرق کرنا سیکھئے کہ don't spend your major time on minor activities آپ کے دن کے چوبیس گھنٹے میں کچھ گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جب آپ peak performance میں ہوتے ہیں آپ کی performance آپ کی کارکردگی آپ بہت اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں active ہوتے ہیں اور وہ time چھوٹے کاموں میں ضائع نہ کریں بلکہ اہم ترین کام اس time میں کریں جیسے آپ صبح اٹھے رات کی نیت پوری ہوئی ہوئی ہے اب آپ کے پاس ایک بہترین دن ہے صبح کے دو گھنٹے تین گھنٹے اس میں آپ best optimal performance دے سکتے ہیں تو اس میں آپ mobile phone یا کوئی ایسی چیز پکڑ کے اپنے آپ کو ختم نہ کریں بلکہ اس time پہ بہترین performance دیجئے یقین کیجئے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں مصروف ہونا مشکل نہیں ہے کس کام میں آپ مصروف ہیں یہ چیز بہترین ہے دیکھئے اگر آپ کو چھ گھنٹے دیے جاتے ہیں درخت کاٹنے کے لیے اگر آپ کو چھ گھنٹے درخت کاٹنے کے لیے دیے گا ہے تو آپ اس میں سے چار گھنٹے اپنے کھلاڑے کو تیز کریں اور دو گھنٹے میں درخت کاٹیں اور پھر کنسنٹریشن توجہ بڑی ضروری ہے اگر آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا چاہتے ہیں کنسنٹریشن دیکھئے اگر آپ آپ بزنیس دے سٹارٹ آپ کا بزنیس کا دے کب سٹارٹ ہوتا ہے یا آپ جاب کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا جاب والا جو دے وہ کب سٹارٹ ہوتا ہے ایک بندے نے کہا اگر آپ بزنیس دے سپسٹ این ignoring ایڈ این خéri گناہ آپ کے بزنیس دے پہلے سے جو بہتر ہیں جب تک آپ اپنے بزنیس اپنے آفیس میں پہنچہ جائیں جب تک آپ اپنی یونیورسٹی میں پہنچ نہ جائیں اپنا بزنس سے سٹارٹ نہ کریں آپ باتھروم میں شاور لے رہے ہیں وہاں پر آپ نے بزنس سے سٹارٹ کر دیا آپ بریکفاسٹ کی ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہیں آپ نے بزنس سے سٹارٹ کر دیا نہیں اس طریقے سے وہ things messed up ہو جائیں گی آپ گارڈن میں موجود ہیں سیر کرنے فطرت کے قریب ہونے کے لیے گئے ہیں walk کرنے گئے ہیں لیکن آپ سوچ بزنس کے بارے میں رہے ہیں اور آپ بزنس جب آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں رستے میں آپ ہیں تو آپ رستے کو enjoy کر سکتے ہیں آپ بریکفاسٹ کھا رہے ہیں اپنی فیملی کو وقت دے سکتے ہیں اچھی چھی باتیں کر سکتے ہیں کاروبار تب کرنا ہے جب آپ کاروبار کی جگہ پر پہنچ جائے فل کنسنٹریشن کے ساتھ تو اسی طریقے سے bring back these two words in your life یہ دو لفظ اپنی زندگی میں واپس لے آئے نمبر ایک no try to say no نہ کہنا سیکھئے and avoid at all cost ہر قیمت پر یہ کام میں نے نہیں کرنا آپ کے پاس وقت محدود ترین سرمایہ ہے گیا وقت ہاتھ نہیں آتا اس وقت کو چھوٹے کاموں میں یا ان لوگوں کے ساتھ نہ گزاریے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضائع ہو جاتا ہے اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ تین چار دن پانچ دن بہت زبردست طریقے سے کام کرتے ہیں اور کام کے دوران بریک بھی نہیں لیتے اور اس کے بعد پھر ایک ہفتے کی چھوٹی کرتے ہیں زیادہ تر لوگ اس طرح نہیں کر سکتے لیکن بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ سارے دن میں سوائے کام کے کچھ اور چیز نہیں سوچ رہے ورنہ اگر آپ کو پتا کہ تین بجے تو آپ نے کھیلنے چلے جانا ہے آپ صبح سے لے کے جو کام کر رہے ہیں توجہ ساری آپ کے تین بجے پر ہی ہوگی and one of the main things to manage your time is how to manage your phone وہ بندہ جو اپنا phone manage کر لیتا ہے وہ اپنا time بھی manage کر لیتا ہے phone management بڑی ضروری ہے جب بھی آپ telephone موبائل phone اٹھانے لگے اس وقت آپ یہ سوچ لیں اور دیکھ لیں کہ میں نے اس موبائل phone پہ کیا کیا کام کرنے ہے اور کتنی دیر موبائل phone پہ لگانی ہے میں نے آپ نے email چیک کرنی ہے important words چیک کرنے ہے کچھ آپ کی time line میں ایسی facebook کی چیزیں ہیں جس کو آپ go through کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنی gallery میں ایسی کچھ folders بنائے جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے جن کو دیکھ کر آپ کا ایک رویہ بنتا ہے آپ سیکھتے ہیں بس دس منٹ کے بعد آپ موبائل phone کو چھوڑ دیں انسان کی فطرت اس کام کی طرف ہوتی ہے جو آسان ہوتا ہے تب ہی ہم کتاب نہیں پڑھتے موبائل phone کھول لیتے ہیں کیونکہ موبائل phone کا کام آسان ہے اور پھر اس کو پر scrolling زیادہ ہوتی رہتی ہے جیسے time جو آپ نے موبائل کو allocate کیا ہے وہ ختم ہو جائے فوراں سے پہلے موبائل phone quit کر دیں now work expands remember کام پھیلتا ہے جتنا آپ اس کو پھیلانا چاہے اگر میں نے اس کمرے کی صفائی کے لیے تیس گھنٹے رکھے میں تیس گھنٹے میں کام complete کروں گا تیس منٹ رکھے میں تیس منٹ لوں گا اور اگر میں نے تین منٹ رکھے یقین کیجئے میں تین منٹ میں کام کو ختم کروں گا جو بھی کام آپ کرنے لگے ہیں اس سے پہلے time fix کریں آپ نے کالج سے گھر آنا ہے time fix کریں ورنہ بہت آہستہ آہستہ چل کے آئیں گے دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے آپ کا time ضائع ہو جائے گا آپ نے جو کام بھی کرنا ہے اس کا time fix کیجئے اور remember don't be a problem solver all day آپ کی ذات کوئی help line نہیں ہے کہ جب جہاں فون کر لی اور آپ سے مسائل کا حل پوچھ لیا ایسے نہیں ہوتا سارا دن مسائل کی طرف توجہ رکھیں گے تو نئی چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی مسائل کی طرف توجہ نہ رکھیں سارا دن creative رہیں کوئی activity کریں ہاں دن کے کچھ حصے میں مسائل کی طرف توجہ رکھیں ایک بہت بڑا business man کہتا ہے کہ سارا دن مجھے جو مسائل آتے رہتے ہیں ہاں کچھ ایسے ہوتا ہے جن کو توجہ دینی ہوتی ہے ورنہ میں نے شام کا وقت رکھا ہوا ہے کہ شام کو مجھ سے problem discuss کریں میں problem solve کروں گا اب سارا دن جو problem آ رہی ہے میں اس کو نہیں entertain کرتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مسائل بتاتا ہے میں اس کو صحیح جواب نہیں دیتا دس من بعد وہ خود کہتا ہے کہ جی مسئلہ حل ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور شام کے وقت ان سارے مسائل کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہوں کون سا مسئلہ حل کرنے والا ہے کون سا مسئلہ حل کرنے والا نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو proceed کرتا ہوں remain alert remain alert دنیا بدل رہی ہے نئے سے نئے چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں موبائل فون کے اندر ہی ہزاروں چیزیں موجود ہیں ہمارے اردگرد ایجادات کا دھیر لگاوا ہے کئی ایسا تو نہیں کہ میں پرانے طریقوں کے مطابق اپنے وقت کو گزار رہا ہوں اور وقت کو ضائع کر رہا ہوں کئی ایسا تو نہیں میں آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈز کے اوپر ہوں پرانے زمانے میں کلکولیٹر سیپریٹ لی اوز ہوتا تھا پرانے زمانے میں تار والی موبائل فون ہوتا تھا ابھی بھی ہے اس کی امپورٹنس بھی ہے لیکن ایسی چیزیں آ چکی ہیں جو کہ ہمیں زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں کم وقت میں زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں so remain alert اگر آپ کو اس وسائل ہیں تو ان چیزوں کو ضرور استعمال کیجئے ask questions سوال کریں ضرور سوال کریں سوال کریں اچھے سوال کریں ایک بزنس مین کے مطابق لوگ کبھی بھی پہلے دوسرے سوال پہ صحیح جواب نہیں دیتے اگر آپ دو دفعہ سوال کر چکے ہیں دو دفعہ مزید سوال کریں وہ کہتا ہے میرا کوئی ملازم آیا کاروبار میں اور اس کی پرفارمنس صحیح نہیں تھی وہ صحیح پرفارمنس نہیں کر رہا تھا دل چرا رہا تھا اور صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا میں نے پہلے اسے پوچھا اس نے کوئی ایسا مبہم سا جواب دیا پھر پوچھا پھر اس نے بات کو ٹال دیا تیسری دفعہ پوچھا تو پھر اس نے بتایا کہ میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے اب گھر کا مسئلہ ذریعہ بات ہے پوری لائف کو اکیوپائے کر لیتا ہے so ask questions ask questions and never now remember these four things یہ چار چیزیں غور سے سنیے گا یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ important ہیں do defer delegate and delete do do سے مراد وہ کام ہے چھوٹے کام جلدی جو ہو جاتے ہیں آپ نے وہ کام کرنے ہیں وہ کام جو جلدی ہو جائیں چھوٹے ہوں اور وہ کام جب آپ کر لیں گے بہت زیادہ آپ کی زندگی میں مومنٹم آ جائے گا باقی کام بھی ہونے شروع کر دیں گے defer کچھ کام ایسے جن کو pause کر دیں ابھی ابھی نہیں وہ کرنے pause کر دیں مستقبل میں دیکھیں گے delegate reassign یعنی کچھ کام ایسے ہیں جن کو آپ نے خود نہیں کرنا بلکہ دوسروں کے support کرنا ہے آپ وہ کام کریں گے تو جس انداز سے کریں گے کیا ہی بات ہے لیکن دوسرے لوگ اگر وہ اسی فیصد بھی صحیح کر لیں تو ٹھیک ہے اپنے آپ کو free کریں اور delete بہت سے کام ایسے ہیں جن کو آپ نے زندگی سے نکالنا ہے اپنے زندگی میں روزانہ ہونے والے کاموں کو دیکھیں گے تو یہ سب باتیں آپ کو پتا چلیں گے اور ایک بات ضرور یاد رکھے گا commit to the task which you include in do list جو کام آپ نے do list میں لکھ لی ہے کہ یہ کام میں نے کرنے ہیں اب پوری توجہ کے ساتھ انتہائی انہیں مارک کے ساتھ وہ کام آپ نے کرنے ہیں کبھی کبھار ہمارے سامنے کلٹر آ جاتا ہے بہت سے کام آ جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کون سا کام کریں ایسے وقت میں وہ کام چنیں جس کام کا اثر باقی سارے کاموں پر ہے ایک کام وہ ہے جو کام آپ نے کر لیا تو سارے کام آپ کو آسان لگنے لگ جائیں گے اور سارے کاموں کو کرنا زیادہ بہتر ہو جائے گا سب سے پہلے وہ کام پکڑیں اور وہ کام چننا کوئی مشکل نہیں ہے remember you are not lazy just paralyzed by too many desires آپ سست نہیں ہیں آپ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا جسم مفلوج ہوا ہے کیونکہ آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ نے لسٹ نہیں بنائی ہوئے آپ ایک وقت میں بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے یہ unhappiness اور ایک بے ربطگی کا اداسی کا ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے تو arrange کر لیں کہا جاتا ہے نا کہ درخت لگانے کے دو بہترین وقت ہے ایک آج سے دس سال پہلے تھا ایک آج ہے آج لگا دے گے تو دس سال بعد والوں کو فائدہ ہو جائے گا so remember یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت کی بہت اہمیت ہے بھیلاشو میں وقت کی اہمیت ہے but remember it's a small expenses small expenses which must be taken care of as a little and small hole in the ship will drown it کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے خرچوں کی طرف توجہ ضرور دو کیونکہ چھوٹا سا سراخ بھی اگر کشتی میں ہو جائے وہ اس کو ڈبو دیتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے فضول کام جو آپ کر رہے ہیں ان فضول کاموں کو چھوڑیں گے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ آپ کی پوری زندگی اورگنائز ہو جائے گی اور یہ کہتے ہیں کہ جی ویکنڈ آگئی ہے ویکنڈ کے اوپر تو اب خوش ہی کریں سب کچھ کریں دیکھیں ویکنڈ وہ دن ہے وہ ٹائم ہے جو آپ کے پاس فری ہے اور آپ اس ویکنڈ کو زندگی سے بھاگے نہ ان دنوں میں زندگی سے بھاگے نہ لائف سے اسکیپ نہ کریں بلکہ لائف کو یوز کریں اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ٹائم ہیلز ایوریتھنگ وقت بہت بڑا مرہم ہے کوئی مرہم مزارہ نہیں ہے وقت صرف ایک موقع ہے آپ کو موقع دیا گیا آپ اس موقع میں اب کیا کرتے ہیں زخم لگ گیا اور پھر آپ کو وقت دیا گیا یہ مرہم نہیں ہے یہ موقع ہے اگر آپ اس وقت کے اندر اچھی سوچ رکھتے ہیں آپ اس وقت میں ٹریننگ لیتے ہیں آپ اس وقت میں اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں آپ اس وقت کے اندر ریڈنگ کرتے ہیں اچھی آپ اس وقت میں عبادت کرتے ہیں تو اب وہ وقت واقعی مرہم بن جائے گا اور آپ کو ہیل کر دے گا آپ کو ٹھیک کر دے گا ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو خودکشی کرتے بھی دیکھا ہے تبہ برباد ہوتے بھی دیکھا ہے میرے محترم سامین اکرام آخر میں میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی زندگی میں اگر آپ پروپر مینجمنٹ چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کر دیں ان فالو کر دیں ڈس لائک کر دیں ان فرینڈ کر دیں ایریس کر دیں اور ڈس کنیکٹ ہو جائیں ان لوگوں سے اور ان چیزوں سے جو آپ کو مقصد سے دور کر رہی ہیں صرف فیس بک پر نہیں بلکہ اصل زندگی میں بھی اور لاست ون اس ٹائم منیمت کیا وقت پیسہ ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کیا وقت پیسہ اس ٹائم منی اور ٹائم اس مور امپورٹنٹ دن منی کیا وقت پیسے سے زیادہ ضروری ہے اس میں ڈیفرنس پائے جاتا ہے ایک سروے وہاں تھا دو ہزار بندوں پہ اس میں سکسٹی فور پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جو پیسہ ہے وہ وقت سے زیادہ اہم ہے لیکن وہ لوگ جو وقت کو پیسے سے زیادہ اہم قرار دیتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں دیکھئے جو جو جوان آدمی ہوتا ہے وہ پیسے کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس کرنے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہوتا تو وہ ٹائم بہت ہوتا ہے اس کے پاس وقت زیادہ ہے پیسہ کم ہے اس کے پاس وہ پیسے کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے اور نمبر ٹو کے اوپر وہ لوگ جو بوڑے ہوتے ہیں وہ وقت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ وقت اب بہت کم رہ گیا ہے اور شادی شدہ لوگ بھی وقت کو اہمیت دیتے ہیں کہ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکے کاروبار کو ٹائم دے سکے سب کچھ کر سکے تو ریمیمبر ٹائم اس نوٹ منی دو بندے بیٹھ کے بات کر رہے تھے ایک بندہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا ہے بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے دوسرے نے پوچھا ہے مجھ سے بات کر لو سہی طرح گھڑی کیوں دیکھ رہے ہو اس نے کہا دیکھے جی میرا تو ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ ایک ہزار ڈالر کا ہوتا ہے اور میرے گھنٹے زائے ہوتے چلے جا رہے ہیں پھر حیرانی کی بات یہ تھی اس نے بتایا کہ میں جب اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تب بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہوں تو جب آپ کا گھنٹہ ہزار ڈالر کا ہو جائے گا تب تو آپ ریس میں لگے ہوئے ہیں زندگی گزار نہیں رہے آپ دیکھے ایک بندے کی بہت بڑی گاڑی تھی اور اس پہ ڈینٹ پڑا ہوا تھا وہ ڈینٹ ٹھیک نہیں کرواتا تھا اس سے لوگ پوچھتے تھے بھئی ڈینٹ کیوں نہیں ٹھیک کراتے پیسہ بھی ہے تمہارے پاس وہ کہتا تھا کہ اتنی تیز زندگی میں نہ بھاگو کہ تمہیں پتھر پھینک کے روکنا پڑے لوگوں کو سمجھ نہیں ہاتی تھی ایک دن اس کے دوستیں بٹھایا پوچھا کہتا ہے ایک دفعہ میں گاڑی پہ جا رہا تھا اچانک گاڑی کے اوپر ایک اینٹ آ کے لگی میں غصے میں اترا دیکھا ایک بچہ نیچے سے سڑک پہ آ رہا تھا اور اس نے گاڑی پہ اینٹ پھینکی تھی اس بچے نے گاڑی پہ اینٹ پھینکی تھی میں نے اس کو غصے سے دھاڑا اے تم نے ایک آ کر دیا کہوں سے پیسے بھرو گے اس کے اتنے پیسے اس کے میں کی یہ گاڑی ہے یہ وہ بچہ رو رہا تھا کہنے لگا صاحب مجھے پتہ نہیں چلا صاحب مجھے نہیں سمجھائی مجھے بس اتنا تھا کہ میں پتھر پھینکو گاڑی رک جائے وہ میرا باپ گراوا ادھر اس کو جا کے اٹھا دو وہ تھوڑا سا رک گیا اس سے سوچا یہ کیا کہہ رہا ہے پھر وہ بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور ہاتھ پکڑ کے اس کو لے گیا اس سے وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک کافی بھاری انسان وہ زمین پہ گراوا ہے ساتھ ویلچئر پڑی ہوئی ہے صاف ظاہر تھا کہ ویلچئر سمبلی نہیں ہوگی اور وہ بندہ نیچے گر گیا اب اس کو ساری کہانی پتہ چل گئی کہ وہ بچہ بڑی دیر سے گاڑیوں کو روک رہا ہوگا اور گاڑی رک نہیں رہی ہوگی بچے کا باپ گراوا تھا اس کو خراشے بھی لگ چکی تھی تو واحد طریقہ اس کو یہی لگا کہ وہ ایٹ پھینک کے گاڑی کو روک دے اس بندے نے اپنے بٹوے سے پچاس ہزار روپے نکالے اس بابے کی جیب میں ڈالے اور واپس آ گیا ایک انجیو سے رابطہ کیا اس کچھی وادی مفتی سکول کھولا کالج کھولا اور کافی زیادہ کام کر کے اس زگاہ کے اوپر اس نے بہت زیادہ ترقی کی اور اب وہ اسے ڈین ٹھیک نہیں کریا وہ سب صحیح کہتا تھا کہ زندگی میں اتنی تیز نہ دوڑو کہ تمہیں ایٹ مار کے روکنا پڑے یاد رکھیں آپ کے دل میں سرگوشی ہوتی ہے آپ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن آپ رکھتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایٹ پھینک کے روکا جاتا ہے آپ کے اردگرد کاروبار پیسہ انویسٹمنٹ بینک ان کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں آپ کی ماں ہے آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں اور ان رشتہ داروں کے علاوہ بھی بہت سی خاموش چیخیں موجود ہیں جن کا آپ سے تعلق ہے واسطہ ہے تو اس سے پہلے کہ آپ کو ایٹ پھینک کے روکا جائے اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں ٹائم اس نوٹ منی ٹائم اس لیو ٹائم اس ایفیکشن ٹائم اس سمپتھی ٹائم اس فیملی سامین اکرام انشاءاللہ ہمارے ڈیزائن یور لائف کا یہ لیکچر چلتا رہے گا ہر اطوار کو سات بجے ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم